موسیقی ناصر بھی چھوٹے سی آپ سے کچھ اور گفتگو کرنی ہے اس معاملے کے لیے بچی کے بارے میں چونکہ ہم تو عدالتوں میں آپ بھی جا رہے ہوں گے آپ کو بھی بہت سارے لوگ اس طرح کے جس طرح آپ ایک پرشان باپ ہیں اسی طرح آپ کو باپ جو ہے مل رہوں گے تو ایسی کیا وجہ ہے کہ بچی نے اس طرح اتنا سنگین قدم کیسے اٹھایا آپ لوگوں کو پہلے اندازہ نہیں ہوا تھا کہ بچی کو کوئی ورگلا رہا ہے کوئی بہلا پرزگلا رہا ہے اس کو گمراہ کر رہا ہے کبھی بچی اس طرح کا قدم اٹھانے پر مجبور ہو سکتی ہے کیا ایسی صورتحال تھی کچھ بدا سکتے ہیں بچی کا بیک گراؤنڈ بچی کا بیک گراؤنڈ تو یہ ہے کہ پانچ ٹیم کی نمازی نماز پڑھنا پانچ ٹیم کی اور ماہ رمضان میں تقاف میں بیٹھنا اور صبح اسکول جانا اور اسکول سے آنے کے بعد مدرسے میں جانا کیونکہ ہمارے مہلے کا یہ مدرسہ ہے تو بچیوں کے ساتھ کیونکہ مہلے کی بچی پڑھاتی ہے تو وہاں مدرسے میں جا کر پندرہ پارے پڑھے ہیں ماشاءاللہ سے اور ماہ جب محرم کا مہینہ آتا تھا تو اس عشرے کے اندر پورے دس کے دس روزے رکھنا بلکہ اور بارہ تک روزے رکھنا اور اتقاف میں بیٹھنا اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دین کا سبق سننا مثلا کہ قرآن پاک کا سبق سنانا جیسے وہ قائدے کے اندر تھے تو ان کو پڑھانا اور پھر چھوٹی بہنوں کو جو ہے وہ سٹیڈی کروانا کیونکہ میں نے آپ کو مارشٹ دکھائی ہے کہ سکول کے اندر بہت اچھی پوزیشن کے اندر اور دوسرا ایک بات اور بتانا چاہوں گا شاہدہ ہی کہ آپ کو کیا بتاؤں کہ جب میں کراچی سے ہزار آٹھ سور پہ جو روز بھیجا کرتا تھا کیونکہ میں پیسے وہ ڈیلی بیسیس پہ بھیجتا تھا جو رات کو نفع ہوتا تھا مالک کو رقم دے دیتا تھا اور باقی جو نفع ہوتا تھا وہ رات کو ایزی پیسے کے ذریعے جیسے اکاؤن کے ذریعے جو ہے وہ بچوں کو میں روز بھیجا کرتا تھا کیونکہ میں نے وہ بنایا ہوا تھا شورت جرانے کے لیے روز روز چاہیے ہوتے تھے کیونکہ روز راشن لے کر آنے ہوتا ہے تو میں کراچی سے روز بھیجا کرتا تھا کیونکہ کراچی میں میں پردیس اپنے بچوں کے لیے کاٹا کرتا تھا آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر اور وہاں پر ان کے مستقبل کے لیے اور رات و دن اور میں آپ کو اپنا علاقہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کراچی کے لوگ آپ رہتے ہیں کراچی کے لوگ اگر سن بھی رہوں تو میں سولجر بازار نشتر پارک سولجر بازار نشتر پارک کے برابر میں بوری مزید ہے لقمان سموسے والا وہاں پر ایک درزی کی کورنر پر دکان ہے اس دکان کے اس علاقے کے نشتر پارک کے علاقے کے جتنے لوگ ہیں اور وہ جو بوری مزید ہے آپ ان لوگوں کے پوچھیں گے کہ یہ چاچا عام والا کیسہ ہے تو الحمدللہ الحمدللہ میرے اللہ کے فرمان سے آپ کو کوئی بھی آدمی ایسا نہیں بولے گا کہ چاچا کیسہ ہیں وہ خود آپ پوچھیں وہاں پر کہ میں کس عمل کا آدمی تھا اور کیا واقعی میں حلال روزی وہاں پر کمارا تھا یا لوگوں کی اتنی محبت ہیں کہ وہاں پر سولجر بازار میں ایک نمبر اور تین نمبر دو بازار ہیں وہاں پر جو کہ میں بیچ کے اندر ایک گلی کونر پر کھڑا ہوں جہاں بوری مزید کے کونے کے کھمبے کے اوپر وہاں کہ وہ درزی ہیں وہ بیچارے میرے محسن تھے وہ چاچا بولتے تھے چاچا آپ کھڑے ہو جاؤ یہاں پر کیونکہ آپ کو مجھے شوک ہے کہ میں بازار کے بیچ میں نہیں کھڑا ہوتا تھا میں صرف ایک توقع کہ اللہ سے زد لگا کر وہ والی بات تھی کہ اللہ جب رسک دینا ہے تو میں اس گلی کے کونے پر کھڑا ہوں میرا گاگ اس بازار کو چھوڑ کر یہاں پر آئے تو شاید بھائی یقین کریں اللہ کے حکم سے وہ پورے کا پورا نشتر پاک والا جو علاقہ ہے پورے کا پورا سولجر بازار کا وہاں کے ایسے نائس لوگ جو ہے الحمدللہ وہ پورا بازار چھوڑ کر آتے تھے کہ چاچا ہم لوگ آپ سے تربوز ماہ رمضان میں لے کر جاتے ہیں تو آپ کے تربوز میں جو مٹھاس ہوتی ہے وہ حالانکہ بہت سارے تربوز بھی کرا ہوتا ہے لیکن آپ کے تربوز میں جو مٹھاس ہوتی ہے وہ کیا وجہ ہے وہ میں کہتا تھا میری ماں کی اور میرے بچوں کی دعائیں میرے ساتھ تو یہ چیز یہ بچی آپ کی مطلب جیسے ایف آئی آر میں جو سیچویشن لکھی گئی ہے ایف آئی آر میں سیچویشن یہ ہے کہ تین لوگ آئے گاڑی میں آپ کے ساتھ بچی جاری تھی وہاں سے لے گئے اچھا آپ نے بتایا تھا کہ بچی سرائے سنٹر گئی تھی وہاں سے جو ان لوگوں نے اغوا کیا تو آپ کو آپ نے خود کیا ضرب کیا ہے بچی پہلے سے رابطے میں تھی اچانک اس کو لے گئے کس طرح اس کو ساتھ لے گئے اور اب اگر اس کی ایک تو ویڈیو بھی سامنے آ رہی ہے اس میں بچی کہہ رہی ہے کہ دیکھیں میری عمر تو پندرہ سال تھی آپ نے ایف آئی آر میں بھی کچھ اور لکھ رہی تھی اب کچھ اور کہہ رہے ہیں تو میری عمر پوری ہے میں بالک ہوں آپ نے شادی کی ہے بالکل شاہد بھائی یہ اس بات سے دیکھیں گے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ میں جب اپنے اصل جو نکہ نام ہے جو ہے قانونی جو کاروائی ہے وہ اس اٹھارہ سال کے اوپر لکھے ہوئے کے اوپر اس کو اس کے ساتھ بیجا گیا ہے نا تو میں اپنا نکہ نام ہوا آپ کو پیش کر رہا ہوں میرا جو قانونی حکومت سے پاکستان سے تصدیق شدہ ہے اور اس کے پیچھے اس کے اندر قواب بھی موجود ہیں اور مولوی بھی موجود ہے اور سب کچھ موجود ہے اس کے اندر اور اس کے باوجود وہ تصدیق شدہ ہے تو جب میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ دو ہزار چار میں میری شادی ہوئی ہے اور پھر میرا بیٹا ہے حیدر علی ہے یہ بات ہے آپ کے سامنے میں میرے ڈاکومنس دے رہا ہوں میں ایک پروف لکھت میں بھی دے رہا ہوں اور میں ایک باپ ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں میں آپ لوگوں سے کہ میرے ڈاکومنس کو چیک کریں میرا نکہ نامہ چیک کریں آپ دیکھیں اس کے اندر جب میری دو ہزار چار میں شادی ہوئی ہے اور پھر میرا بیٹا حیدر علی اپریشن سے ہوا ہے اور اس کے بعد بیس چنوری دو ہزار دس کو میری بیٹی حید امہ ہانی ہوئی ہے تو کیا میں نے اسکول کے اندر جب داخلہ کر آیا ہے تو کیا وہاں پر تاریخ کیا میری بچی تو ابھی کی بات ہے تین مہینے کی بات ہے اس نے چھٹی کا ایکزام دیا ہے جب پانچ ہیوی کا سٹیفیکٹ میں نے لیا ہے جب اس کے اندر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے تو آپ ایک سال پرانی بات کر رہے ہیں میں تو ایک سال پہلے کی ڈیٹ دے رہا ہوں آپ کو اور میں اپنے نکہ نامہ جو دے رہا ہوں وہ میں آج سے سترہ سال پرانہ دے رہا ہوں کیونکہ میری شادی کو اٹھارہ سال ہوئے ہیں تو میں آپ کو یہ بات آپ کے سامنے میں تذدیک ہے اور کیا چیز چاہیے ہوتا ہے پروپ کے پر اگر ایک آدمی کی شہادت مل جائے تو آدمی کو کہا ہے کہ ایک آدمی کی شہادت مل جائے تو بروسہ اور یقین کر لیا جائے اور اگر دو کی مل جائے تو پکی پکی گوائی تیسری کو بھی دے دینی چاہیے کہ دو شہادت دے رہے ہیں تو تیسرا میں خود شہادت والا بن جاؤں گا تو آپ اندازہ لگائیں کہ میں آپ کو اپنے دو نکہ نامے جو پیش کر رہا ہوں اس میں میرے گوائے ہیں اس کے اندر مولوی صاحب گوائے ہیں وہ میں آپ کو پروف کے طور پر دکھا رہا ہوں کہ میری دو ہزار چار میں شادی ہوئی ہے میرا بیٹا حیدر علی ہے تو آپ خود اندازہ لگائیں تو وہ ظالم لوگ تو یہ ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ تو یہ بھی بیان دلوا ہے کہ میں کہ میں اپنی بچی سے کہلوا رہے ہیں کہ میرا باپ جو ہے مجھ سے غلط کام کے لیے استعمال کرانا چاہ رہا تھا تو آپ اندازہ لگائیں میں اس علاقے میں رہتا ہوں اور بالکل حق بنتا ہے آپ لوگوں کا معلوم کرنے کے لیے قانون کا بھی حق بنتا ہے حکمرانوں کا بھی حق بنتا ہے تحصیق کرنی ہے نا اس بات کی تو آئیں آپ میرے علاقے میں آئیں میرے محلے میں آئیں آپ آ کر پوچھیں اگر میرے محلے کے اندر لوگ آپ کو بتائیں گے کہ یہ ناصر بھائی جو ہے وہ کہاں رہتے تھے اور وہ کیا کرتے ہیں اور یہ کس طرح کا شخص ہے اور یہ کیسا ہے وہ آپ کو ساری تحصیق پورا محلہ بتائے گا کہتے ہیں نا کہ آدمی کسی کے بارے میں پوچھنا ہو تو اس کے بارے میں معلومات کر سکتے ہیں اور پھر میری ایک پوری برادری ہے ایسا نہیں ہے کہ میری ایک پوری برادری ہے بہت بڑی برادری ہے میں آرائیں برادری سے تعلق رکھتا ہوں اور الحمدللہ کہ جیسے میں نے کہ بلاول مٹو زرداری صاحب جو ہیں میں ان سے ابھی تک ان کے کانوں تک میری آواز نہیں جا رہی ہے میں ان کے والد اور ان کے دادا آقا ملی زرداری صاحب کے شہر کا رہنے والا ہوں میں ان کے شہر کا رہنے والا ہوں نواب شاہ کا اور میں ان کے سامنے میں نے آپ کو پہلے بھی میں نے ایک جب پریس کلب میں میں کراچی آیا تھا تو میں نے ان کے دکھایا تھے کہ بہت سارے لوگوں نے براول بٹو زرداری صاحب آپ کے تازہ کو نہیں دیکھا ہوگا لیکن میرے پاس تصویر ہے ان کی میرے ساتھ ان کی والدہ کی محترمہ بینظری بٹو زرداری صاحب کے اس وقت کے میرے پاس نمبر موجود ہیں جب وہ صدر تھے اور وہ یہ چیزیں میرے پاس کیوں موجود ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس وہ ایفائر بھی موجود ہیں کہ میرے والی صاحب نواب شاہ ہم لوگ نواب شاہ میں رہتے تھے یہاں ہیدر آباد میں جب ٹراسفر ہوئے تھے چار مہینے ہوئے تھے تو میرے والی صاحب جو ہے وہ ایک آسے میں شہید ہو گئے تھے تو میرے اس وقت بائیس افراد علاق ہوئے تھے تو اس وقت جو ہے ایسا ہوا تھا کہ سب سے بڑی فیملی جو ہے وہ میرے خاندان کی تھی میری برادری کی تھی میری بھابی تھی میرا بتیجہ تھا میرے والی صاحب تھے تو حاکم علی زرداری صاحب جو آسیف زرداری صاحب کے جو والی صاحب ہیں رئیس حاکم علی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ایم پی اے تھے اور وہ جو ہے ہمارے منواباد عبدالقادر پارک جو ہے اس گھر پر آئے تھے اور تازیت کے لیے آئے تھے اس وقت میں نے میٹرک کیا تھا تو اس وقت انہوں نے اعلان کیا تھا کہ یہ محمد یاسین محروم جو ہے جو حاصل میں شہید ہو گئے ہیں میں ان کے بیٹے کو نوکری کا آرڈر کرتا ہوں لیکن کیا ہوا کہ آج اس بات تو کنسگم تیس سے بہتیس سال ہو گئے ہیں شاید بھائی اور وہ چھارے کے سارے ڈاکومنٹس میرے پاس موجود ہیں آج بھی وہ ایف آئیر تیس سال پرانی اور وہ چھارے کاغذات جو میں نے کے نوائے وقت اور جنگ اخبار میں وہ اپنی والدہ کی بیوہ کی طرف سے اپیلیں درخواست کی تھی اور عاصف علی زرداری صاحب جب صدر تھے تو وہاں کا صدر ہاؤس تک میں نے اپنی درخواستیں بھیجی تھی لیکن اس کے اوپر آج تک کوئی عمل نہیں ہوا لیکن میں وہ نہیں مانگ رہا بلاول بٹو زرداری صاحب سے وہ نہیں مانگ رہا عاصف علی زرداری صاحب سے اس کا بدلہ نہیں مانگ رہا ہوں میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ جو میری بچی ہے بارہ سال کی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ میں ایک غریب آدمی اور میں ایک ٹھیلہ لگانے والا مزدور آدمی اور میری بچی کو یہ ایک گینگ ہے شاید بھائی میں آپ کو ہنڈر پرسن ایک تصدیق کے بعد ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کے بارے میں معلومات کریں جس علاقے کا میں کہہ رہا ہوں پاک اولا کا وہ علاقہ ہے اسلام آباد پھاٹک سے آگے جائیں اس علاقے کے لوگوں کے وہاں قریب جا کر آپ معلومات کریں آپ کو خود پتہ چلے گا کہ وہ منشات کا کاروبار کرتے ہیں اس علاقے میں وہ علاقہ مشہور ہے اس کام سے وہاں پر جوہوں کا کام ہوتا ہے وہاں پر بے آئی آئی اور بے آئی آئیوں کا کام ہوتا ہے کہ میں اوپن لگ کیونکہ میری بہنیں سن رہی ہوں گی چھوڑے بچے بھی سن رہے ہوں گے ان کے سامنے کوئی بات نہ آئے تو میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر ایسا دھندہ ہوتا ہے وہاں پر آپ کی بچی کیسے ان کی گرفتے میں آئی مطلب مجھے ہی بات تمہین نہیں آئی اب تک کیسے ان سے رابطے میں بلکل بلکل یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارا ایک مستوہ پارک ہے میرے مہلے میں تھوڑا سا آگے جا کر یہاں پر ایک مستوہ پارک ہے نورانی بستی کا علاقے کے اندر وہ نیا لانچ ہوا تھا وہ نیا پارک بنا تھا کیونکہ ہمارے یہاں قریب مہلے کے قریب جو ہے کوئی پارک وغیرہ نہیں ہے ایک رانی باگ ہے بہت دور ہے تو وہ بچے دی جاتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں آپ کو اب دکھا نہیں سکتا کیونکہ اچھا نہیں لگے گا اس وقت آن لائن ویڈیو پہ بچوں کو دکھانا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مناسب نہیں ہوتا ہے کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے بچے سکول و مدرسہ جاتے ہیں تو پھر وہ بچے کہتے ہیں کہ بابا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے بابا وہاں آ رہے تھے اور تو بچے جائیں گے تو وہ ان کی کلاسوں کے اندر ان کے مدرسے کے اندر بلکل بلکل یہ تھا ہے کیونکہ وہ لوگ بات کو سمجھتے ہیں آپ کہ میں ایک جی جی بلکل ادراز آدمی ہوں میرے سے اپنے رشتہ داروں نے مجھے چھوڑ دیا ہے کہ نہ سی تمہاری تو بیٹی جو ہے اغوا ہو گئی ہے اور تمہاری بچی تو چلی گئی ہے آپ کو پتا ہے آزار موں آزار باتیں ہوتی ہیں یہ تو میں جانتا ہوں تو مستوہ پارک کے اندر جو بچے یہ جو ہے چھوٹے گھومنے کے لئے گئے تھے کہ نیا پارک ہے تو ہمارے لئے بہت خوشی کا مقام تھا کہ ہمارے علاقے میں ایک پارک بنا ہے تو اس وقت یہ بچے اپنی آنٹی وغیرہ کے ساتھ جو ہے یہ پارک میں گئے ہیں تو میں نے باتایا ہے نا کہ یہ لوگ ایک گروپ ہے جو اس طرح سے پارکوں میں گھومتے ہیں اور وہاں پر جو ہے بچوں کو جو ہے برگلاتے ہیں اور ان سے سیٹنگ کرتے ہیں تو ایسا ہوا ہے کہ ان کو کوئی موبائل دیا ہے موبائل نمبر جو ہے وہ دیا ہے کیونکہ میں کراچی دیتا تھا میرے گھر میں کیپیٹ موبائل ہے چھوٹا وہ موبائل میرے گھر میں تھا تو اس نمبر سے کونٹیک ہوا ہے تو اس چیز سے رابطہ ہوا ہے عزمی باتیں میں اس چیز کو اسب کرتا ہوں کہ میرے گھر میں نہیں آئے میں گھر سے باہر نکلا ہوں تو مجھے ایسا کیا گیا ہے لیکن یہ ہے کہ اس وقت ان کو یہ انفارمیشن تھی شاید بھائی اور دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کے ثورت ایک بات اور آج بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان سب کے بارے میں پتا کیسے چلا ہر آدمی کا یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ نے نام لکھوا دیا آفتاب بلال آفتاب اور آیاز اور امتیاز اور یہ ساری چیزیں تو دیکھیں نا کہ کوئی کہتا ہے نا گھر کا کھوٹا ہوتا ہے نا تو نظر آ جاتا ہے ہمارے محلے کا ایک لڑکا ہے ہمارے محلے کا ایک لڑکا ہے وہ جو ان کو جانتا ہے ان لوگوں نے اس لڑکے سے دوستی کیے وہ اس محلے میں آئے ہیں ہمارے اس لڑکے نے پانی وانی پلایا ہے اس کو اس لڑکے نے یہ سب کی یہ باتیں اسی کے ذریعے ہمیں یہ ساری کی ساری باتیں پتا چلی سارے نام پتا چلیں اور کہاں اس کے گھر کا علاقہ ہے یہ سارے کا سارا ہمارے محلے کا لڑکا ہے جو کہ ہم اس کو تھانے پر لے کر گئے ہیں تھانے پر لے کر گئے ہیں تھانے میں اس نے یہ بیان دیا ہے پولیس سوالوں کے سامنے کہ میں ان کو جانتا ہوں میرا ایک دفعہ میرے پاس وہ آیا ہے اور میں اس کو جانتا ہوں لیکن میری اس سے دوستی تھی لیکن یہ نہیں پتا وہ کہاں ہیں یہ ساری ساری چیزیں جو نمبر وغیرہ دیئے گئے ہیں وہ سارے ہمیں اس نے دیئے ہیں اس لڑکے نے آپ کی دو تین دفعہ جبران ناظرح صاحب سے بھی ملاقات ہوئی رابطہ بھی رہتا ہے تو اب جو سرکاری وکیل ہیں یقینی طور پر جس طرح کر رہے ہیں وہ کیس کا صورتحال آپ کے سامنے میسٹیٹ کو بھی آرڈر ہوا اس کے بعد پولیس کو بھی آرڈر دیا کہ دوبارہ سے تحقیقات کی جائے تو جبران ناظرح صاحب سے آخری بات آپ کی کیا ہوئی ہے کیونکہ وہ جس طرح کہہ رہے تھے کہ اگر وہ یہاں سے اگر حیدرم آباد کیس کو فائٹ کرنے کے لیے آتے بھی ہیں تو اچھے خاص اخراجات ہوں گے ظاہرے وہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو کس طرح صورتحال ہوگی کچھ انہوں نے آپ کو گائیڈ کیا ہو کچھ آپ نے حمد بندی ہو کیونکہ آپ تو یقینی طور پر انصاف چاہتے ہیں کہ آپ کو انصاف ملے بیٹی کی عمر کا تائین ہو تحقیقات ہو جو چیزیں رائٹ پر وہ قانون کے مطابق آپ کو ملے چاہید بھئی جان دے دوں گا میں اپنی بچی کو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ میں بچی کو اس لیے نہیں چھوڑوں گا کہ اگر کچھ ان کے بارے میں ایک شخص بھی مجھے یہ کہہ دیتا کہ یہ لوگ ایسے ہیں تو میں ضرور ان کے لیے کچھ سوچ تھا لیکن جب مجھے ان کے علاقے کے لوگوں نے یہاں تک کہ اس کے چچا ذات بھائی کی بیوی نے کیونکہ وہ خود کہہ رہے کہ مجھے خود استعمال کرنے کے لیے کہا جا رہا تھا تو میں نے ان کی بات نہیں مانی ہے تو مجھے مار پیٹ کر نکال دیا گیا ہے تو آپ اندازہ لگائیں میں اپنی بچی کو نہیں چھوڑوں گا بھلے میں جب تک زندہ ہوں اپنی بھی بولی لگانی پڑے کہ پوری زندگی اس شخص کی گلامی کرنی پڑے تو میں اس شخص کی گلامی کروں گا لیکن میں اپنی بچی کو ان کے ظالموں کے پاس نہیں چھوڑوں گا بالکل جی اور دوسرا رہیب وقیلوں کی بات تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اور اللہ پاک جب میری یہاں تک مدد کی کہ جب میں اجھے عدلیہ نے میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا اور وہاں پر ایک شاید حسین بھائی اللہ پاک نے میرے لئے پریشتہ کھڑا کیا کہ اس نے میری آواز اٹھائی اور پھر ایک بھور چھلا رضا باجی جیسی کو کھڑا کر دیا کہ وہ میرے گھر تک پہنچ گئیں کیونکہ میں یہ نام اس لئے لے رہا ہوں کہ میرے لئے تو ایک بہت اہم چیزیں کیونکہ کہتے ہیں نا اس کے لئے کوئی آ کر اس کی اسٹک بن جائے یا اس کا بازو تھام لے اور اس کا رستہ اگر اس کی منزل تک اس کو پہنچا دے تو اس آدمی کے لئے تو بہت وہ آنکھیں ہو گئی اس کے لئے کہ اگر وہ اسٹک والا یا کوئی بھی آدمی اس کا رستہ پار کرا دیتا ہے تو اس اندھے آدمی کے لئے تو وہ آنکھیں ہیں تو آنکھیں اللہ کا نور ہیں تو برس جیسے کے لئے آپ لوگ فرشتہ ہیں اور چھلا رضا باجی اور پھر میرے لئے ایک ہیرو ہے میندی کازمی بھائی بالکل کیونکہ وہ ایک باپ ہیں انہوں نے چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے بہت سارے طریقے سے اپنی بچی کو لے کر آ سکتے تھے لیکن انہوں نے ایک قانونی جنگ لڑی اور اس قانونی جنگ کے ساتھ ساتھ اس قانون کے اوپر جو کہ ہمارے صبح میں ہمارے ملک میں جو قانون بنایا گیا ہے کہ جب تک بچی اٹھارہ سال کی نہیں ہوتی وہ کہیں پر بھی مذہب اسلام سے دوسرے مذہب کے اندر نہیں جا سکتی دوسرے سے کسی سے نکہ نہیں کر سکتی تو جب یہ قانون بنا ہے تو پھر اس پہ عمل کرایا جائے اس کے لئے میندی کازمی بھائی نے اصل میں جنگ ہم جو بے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں بھلے ہماری بچییں قربان ہیں اب ہمارے مسلمان بھائیوں کے لئے اور انسانیت کے لئے ہم قربان کرتے ہیں لیکن ہم قانون سے حکمرانوں سے یہ قانون جو بنایا ہے اس پہ عمل درامت کرانا چاہتے ہیں کہ اس پہ عمل ہونا چاہیے تاکہ آج ہماری بچیوں کے ساتھ آپ بتائیں مجھے ہماری جو بچییں گئی ہیں کیا ہے کیا ہے عزت ہے ہماری صحیح ہے میں نے اپس دار میں ہی بات کی تھی آپ ایک دوسری بات اور بھی بتاؤں میں آپ کو شاید بھائی کہ میری چار بچی ہیں اور ہیں آپ یہ سوچیں کہ میری ایک بچی اس کے پیچھے چار بچی اور ہیں ان ظالموں نے ایک بچی کے ساتھ جو ظلم کیا زیادتی کر رہے ہیں وہ ابھی تک اور ہمارے عمرانوں تک آواز نہیں جا رہی ہے ہماری عدلیہ تک آواز نہیں جا رہی ہے اور ہماری کوئی مدد کو نہیں آ رہا ہے لیکن میرے سامنے پھر بھی میری چار بچیوں ہو رہے ہیں شاید بھائی ان کو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جب چار بچی ہیں جب بالک ہوں گی جب ان کی عمر ہوگی تو میں کہیں کھڑا ہو کر ان بچیوں کو اپنے گھر میں رکھوں گا مجھے آگے بھیجنا ہے آگے جب بھیجوں گا تو ان کی زندگی کے سامنے کیا سوالات آئیں گے یہ سوالات امیانی والا نہیں آئے گا اور میری زندگی کے اندر تو شاید بھائی اگر میں مر بھی جاؤں گا مجھے قبر میں تفنا بھی دیا جائے گا میرا کل وغیرہ بھی کر دیا جائے گا سارا کچھ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی پوچھے گا کہ ناصر کون وہ مر گیا ناصر اچھا اس کی بیٹی وہ فلا جس کو اگوا کر لیا گیا تھا کیا کہا جائے گا مرنے کے بعد بھی میرا جو ہے حشر یا ایسا ہی ہوگا میرے بچوں کو یہ شناک سے پکارا جائے گا کہتے ہیں نا کہ اولاد ماں باپ کی شناک تو ہوتی ہے لیکن دنیا والے میری شناک اس طرح سے بنائیں گے جی جی تو صحیح کریں تو یہ میری زندگی میں میرے سامنے ہیں یہ ساری چیزیں لیکن میں تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے واسے ہم حق اور سچ کے لئے لڑ رہے ہیں اور ہم کسی چیز سے کوئی لالچ نہیں ہیں صرف میں ایک باپ ہونے کے ناتے میں آپ سے مجھے ہاتھ جوڑ کر تمام لوگوں سے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر اور یہ جو عشرہ چل رہا ہے حضرت امام علیہ السلام کا اس کا واسطہ دیتا ہوں اور صحابہ کرام کا واسطہ دیتا ہوں ان کی زندگی جب ہم مسلمان ہیں ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو اس سب کا واسطہ دیتا ہوں میں آپ لوگوں کو ہمیں آپ لوگوں سے کچھ بھی نہیں ہے صرف ہماری مدد کریں اس لیے کہ ہماری بچی ہیں جو انساتھیوں کا ان ظالموں کے جنگل میں اور کل کو ان بچیوں کو آپ یقین کریں کل کو ان بچیوں کا مستقبل ہمیں نظر آ رہا ہے ہم اب آپ ہیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ پیشو پیپر کی طرح یا تو اسے پھینک کر ہمارے موں پر مار دیں گے یا پھر انہیں کسی بازار میں بچھا دیں گے یا پھر ان سے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ان سے کوئی کاروبار کروائیں گے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے بس دعا کرتے ہیں آپ کا دکھ تکلیف یقین مانے الفاظ بھی ہوتے میرے پاس کہ میں کس طرح آپ کا الفاظ آپ کی تکلیف لوگوں کے سامنے رکھوں انشاءاللہ عدالتی فورم پر جہاں جہاں جنگلہ رہے ہم کوشش کر رہے ہیں جس حد تک ہو سکا ہم آپ کے ساتھ تامن کرتے رہیں گے باقی انشاءاللہ پھر کسی اور دن بھی آپ کو میں اسی طرح لیں گے ساتھ آپ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کریں گے یہ جہاں جہاں میں انشاءاللہ انشاءاللہ جبران ناصر سے ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ ہماری عدلیہ سے تازمی بات ہے کہ جس صاحب نہیں تو جس صاحب کے گھر کے لوگ سنتے ہوں گے ان کے عزیز و قارب سنتے ہوں گے جن کے بڑے بڑے عودوں کے اوپر حکمران بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں تک میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو آپ اس بات کی تصدیق کر کے ان لوگوں تک بیغام پہنچائیں ہمارا کہ ہمارے میڈیا کے ساتھی یہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر ہمارے لئے ایک ایک گھنٹہ ہماری باتیں سنتے ہیں اور ہماری آواز آپ تک پہنچاتے ہیں ان کا کوئی مقصد ہے ان کا کوئی مقصد ہے آپ تک آواز پہنچانے کا کہ یہ جو کہ ہماری آواز آپ تک پہنچ جائے تو جو سن رہے ہیں اگر اچھا کر ان تک پہنچائیں تاکہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے اور آنے والی نسلوں کے ساتھ انصاف کیا جائے اور ایسا قانون بنایا جائے کہ خاص طور پر ہماری بچیوں کے لئے کہ کسی بھی انسان کی بچی کو کوئی بھی نظر اٹھانے کر بھی نہ دیکھیں میں آپ لوگوں کا بہت مجھلی اور شکریہ انشاءاللہ جو قانون بنائے گئے ہیں انشاءاللہ ان پر عمل درامت بھی ہوگا اور آپ کی بیٹی مہدیز صاحب کی بیٹی اور اسی طرح جو جو بیٹیاں اغواو چکی ہیں اور زبررسی ان کو برگڑا کے بہلا پسلہ کے لے جائے گیا امید ہے کہ وہ ایک دن ضرور آپ کے پاس واپس آنگی اور اللہ انشاءاللہ آپ کی دیگر بچوں کو بھی اپنی امان میں رکھے گا آپ کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ اسی طرح آپ کے ساتھ رابطے کا سترہ جاری رہ گیا اپنا خیال لکھئے کناصر بھی اللہ حافظ موسیقی